آپ دیکھیں مادوی جی جنبا جنبا چار دن آپ کو راج دیتی میں آئے ہوئے ہیں اور آپ اس آدمی کو پکڑ رہی ہیں جو چالیس سال سے جن کے پریوار کا ہیدر آباد کی سیٹ پر قبضہ ہے ان کو کوئی ہلا نہیں سکتا ہے تین لاکھ ووٹ سے جیتے تھے وہ پچھلی بار ہاں صاحب اگر ہمارے پاس بھی ایسے بوگس ووٹ ہوتے ہیں تو ہم تو چار ہزار سال جیتے ہی چلے جائیں گے نا صاحب کیا کرے ہمارے پاس تو بوگس ووٹس ہے ہی نہیں ایک اپک نمبر آپ ٹائپ کرو گے تو اس اپک نمبر کے دوران الیکشن سائٹ پہ آپ دو دو جگہ ووٹر ایڈیس پاؤ گے صاحب چندرین گھٹا یاکوتپورا یاکوتپورا چار منار ایسا ایک لاکھ ساٹھ ہزار ووٹس ہے ان کے پاس تو آپ کہہ رہے کہ وہ بہمانی سے جیتے ہیں ہاں جی بالکل کہوں گی میں یہ بات کتہ ہی نے ڈروں گے تو اس کا مطلب اس بار پھر وہ تین لاکھ ووٹوں سے جیت جائیں گے صاحب نہیں ایک لاکھ پچاس ہزار سے ہار جائیں گے ہار جائیں گے صاحب دیکھتے رہی آپ ہرا کر رہیں گے ہم مادوی جی اویسی صاحب کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ وہ بیریسٹر ہیں وہ چاہتے تو بڑی عیش و آرام کی زندگی جیت سکتے تھے لیکن وہ غریب کے لیے مجلوم کے لیے کام کر رہے ہیں اور ان کے بھاشروں سنتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ غریب کی آنکھ کا آسو ہیدر آباد کے لوگوں کا وہ میری آنکھ کا آسو ہے صاحب مجھے پتا تھا رجت صاحب آپ کو بہت اچھا بڑی نرم دل ہے ان کے طرف سے تو اسی لیے میں نے پریپیر کر کے پروفز کے ساتھ آپ کے سامنے آگئی صاحب یہ لوگ ایلیکشن کمیشن کے سامنے یہ دکھاتے ہیں جاغوار لینڈ روور ٹیمپوری ریجسٹریشن نمبر ٹی ایف زیرو نائن سی ایف ٹی آر وان وان سیون فور تو دی چیف ایلیکشن آفیسر اس میں لکھا ہوا ہے جس میں آسد الدین جی کا نام لکھا ہوا ہے کہانی صرف شروع ہو رہی ہے مجھا اب آئے گا یہ انڈر ریجسٹریشن آپ دیکھئے کنگز ریڈیو ایکزیم پرائیویٹ لیمیٹیڈ کے نام پر یہ ہی گاڑی ریجسٹری اب اور ایک بار دکھائیں گے آپ کو پٹھا فٹ یہ ہیں وہ کنگز جن پہ آئی ٹی رائٹز ہوئے گھر پہ ہائیدرباد بیس ریل ایسٹیٹ فرم کے لوگ ہیں یہ لوگ جن پہ ایڈی رائٹ ہوا ہے اور سوائم انکم تیکس کےتی ہے دا انکم تیکس دپارٹمنٹ سسپیکت دا لارج امونٹ آف آنکاونٹڈ منی is being provided to a political party through business men یہی ان کے اوپر شلد transactions under vigil ہوا ہے ساف ساف یہاں کہتے ہیں شانواز اور فلک نوما is the businessman who has floated king radio ایک زم جن کا نام rtia میں اپنا road transport اس میں jaguar کے لئے ہے وہیں گاڑی اسد الدین جی election commission کو submit کرتے ہیں یہ میرا گاڑی ہے آپ نے link سمجھ لیا ہے اب یہی kings calling layout شاستری پورم میں شاستری پورم میں پورا kings لے وٹ کیے تھے یہی لوگ جو غلط کام کر کر پیسے کماتے ہیں اور شاستری پورم میں اسد جی کا ساتھ ایکڑ منزل ہے اور یہی اسد جی election commission کو 2017 اور 2018 میں submit کرتے ہیں ساہب ہمارا سال کا کمائی صرف دس لاکھ ہے ساہب لیکن وہی اسد جی 2018 میں بیٹی کا شاندار انگیجمنٹ کرتے ہیں چھے کروڑ لگا کر اب بتائیے تو چھے کروڑ روپے انگیجمنٹ ہاں جی ہم تو ہم کون ہوتے کچھ کہنے کے لیے یہ دیکھیں report ہے یہ report میں لکھا ہوا ہے ساہب چھے کروڑ کرچا کرتے ہیں it is believed that the family has spent 6 کروڑ on this event and only 1.25 crore spent on imported dubai gold plated plates with 450 types of food اب کہانی آپ نہیں رکھتی ہے ساہب آگے بڑھیں گے اب اس کے اوپر iliaz شمی شمشی جو بہت ایک reformist ہے ایسے کی نیکی مسلمان میں ایسے بہت سارے اچھے لوگ ہیں جن کے بارے میں بھی ہم کو جاننا چاہیے یہ Front of India Reforms Front of India کے لئے کام کرتے ہے اور یہ کہتے ہیں اسد ساہب you often have mentioned in your speeches جاؤ پڑھو شہزاد جنت کی شادی کی ہوتی ہے اب ان کے سپیچ میں کہتے ہے کہ ایرانی چائی پر ایک بسکیت دے کر شادی کرنا چاہیے اب کتھ کی بیٹی کے لئے شادی بھی نہیں نکابی نہیں وہ engagement ہے and all of us know that quran under muhammad prophet has never encouraged engagements there is no practice called engagement میری میری صاحب میں آپ کو بولنے نہیں دوں گے ایک منٹ آپ نے بولا نا سوائم شیرنی کو لے لالی ہے تو شیرنی کہاں بولنے دے گیا آپ کو therefore it is being felt as if now not possible to draw this community out of poverty because this is a fitna and fitna is that one rich person spends lavishly and everyone imitate him casually those who do not have money choose sources like begging theft corruption or even selling out their assets لیکن وہ بہت سارے ایسے ایجوکیشن سیوشن چلاتے ہیں بہت سارے ہوسپیٹل چلاتے ہیں جن میں گریبوں کو علاج ملتا ہے ان کے جو سکول کولج اس میں گریب کو پڑھنے کے لیے ملتا ہے دیکھا ہے کتنے گریبوں کو نے فری میں دیا وہ لوگ بول رہے آپ سن لے رہے کبھی آپ نے جان پرتال کی ہے سام میرے پاس ایک بندہ آئے تھا ایک مسلمان بچہ کیونکہ میں جب charity کام کرتی ہوں تو میرا پاس آکر بات کرتے ہیں تو بچہ میرا پاس آکر کیا بات ہے کیا حال کیوں ایسا ہے تو میرے میڈیکل کیم کو مدد کر ساتا بچہ تو بھولی کیا کروں ماں میرا تو ابھی یہ فائنل یر ہے میری بی بی اس کا کتم ہو جائے گا تو مجھے آگے پڑھنا ہے میں بھولو کون سے بڑی بات ہے ہمارا تو ورنچی ہسپٹل سے ہم ڈین بی دیتے ہیں بچوں کو تو اگر آپ کو سیٹ نہیں ملتا ہے تو کوئی دکھت نہیں آپ کارڈیولوجی جوائن کر لو آپ ہم کارڈیولوجی میرے آپ کو سیر دلوا دیں گے تو بس اتنی آسان میں بولے آپ پسمندہ سے آتے ہو تو کیا فرق پڑتا ہے صاحب آپ دیش کے لئے کچھ کرو بنو I will give you seat then he happened to tell me اتنی آسان ہوتا ہے کسی کو اپنا ہسپٹل رکھ کے کسی کو مدد کرنا تو بلے آپ کو میں تبہ کہانی سمجھاتا سنیا بلے کیا جب وہ میڈکسن سیٹ پڑھنا چاہ رہا تھا اپنے اببو کے ساتھ آسد جی کے پاس گئے دھر بولے آسد جی بڑے بھائی مجھے میڈکل سیٹ دلا دیجئے میں نے ایم سیٹ پاس کیا لیکن بہت بڑے نمبر سے پاس کیا مجھے گورنمنٹ میں سیٹ نہیں ملے گا آپ کے ڈیکن میڈکل کالج مجھے سیٹ دے دیجئے تو اس نے بتایا کہ ساٹھ ستر لاکھ ہوگا تو اتنا نہیں دے سکتا ساہب ایک تیس چالی تک میں نے آرینج کر لیا تیر کو کئی کو رہے پڑھائی ایم بی 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 تو جا شاپ کول شاپ میں بٹھ کام کر لے تو this is the truth سپیچس کو اگر کوئی بھی توڑا بھی مہنت کر ان کے اردو سپیچس کو سننے کی کوشش کریں گے تب آپ بتائیے کونس بڑیا پارلیمنٹیرین ہے وہ جب سے آپ نے اس طرح کی باتیں ان کے بارے میں کہنی شروع کی ہے میں سنڈرہ تھا لوگ کہہ رہے ہیں کہ جب سے آئی مادوی لطا اسد بھائی لا پتا